بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دینے والی ناظرین کو علی مرکت کی طرف سے السلام علیکم تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ وادی اپر کی تاریخ کے بارے میں تو ویڈیو میں نے آپ لوگ کو بلکل خوست کیا اور نشار بھی کیا اب یہ میرا تیسرا ویڈیو ہے تو انشاءاللہ یعنی سہودرکش کے بارے میں ایک ویڈیو ہے اس یعنی انیس سو ترانو میں میں ہماری میں ایک اٹھتاب لکھی تھی اس سے میرا یہ ٹویسٹ ایریا یعنی بارویڈک کے نام پہ اس میں انیس سو ترانو میں کے اندر یعنی تراسی سے لے کے انیس سو ترانو میں تک دس سال میں اٹھتاب اس نے کمپلیٹ کیا ہے اس کے اندر ایک چھوڑی سی پرگراب کا میں اکتباس کر رہا ہوں اس سے اکتباس ہے یعنی یہ وہ ویڈیو میں نشر کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یعنی جب میں دوسری یعنی دنیا کی خوبصورت اور حسین تریم جو وادی وادی برس میں نے رون لگایا یعنی اس کا چھے کیمپ ہے یعنی سیودرکش پرنے تک یعنی اس کا چھے کیمپ ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ اس نے یعنی میں نے یہاں سے روانہ ہوا برسے وادی برسے روانہ ہونے کے بعد میں وہاں پھوننے کے لیے سب سے پہلا جو پہلا کیمپ میں جب پھون گیا وہ بیتلائی ٹوکے پہلا جو کیمپ ہے وہ بیتلائی ٹوک بیتلائی ٹوکے کے لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت بڑی جیل ہے جو کہ دنیا کی بلکل اس کو آٹ ٹک سے میں وہاں پہلنمائی بغیرہ اس کا نہیں کیا لیکن بہت بڑی جیل ہے یعنی لیکن سپوس ہے جب اس کے رون لگاؤ گئے تو تقدیباً رواد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دو دو درکش ہے سینو درکش پہنے کے لیے یہ چھے کیمپ ہے جو ہے پانچو کیمپ ہے وہ دو درکش ہے وہ چھتوہ دو کیمپ ہے وہ سینو درکش ہے جب آپ لوگ سینو درکش میں پہنچ جاؤ گئے تو وہاں پہ ایک دو مونٹین ہے ایک سونی شیش ہے وہاں پہ جو سونی پپوش کی نام پہ ہم پکارتے ہیں وہ سونی شیش کہلاتا ہے وہاں پہ ایک دوسرا شیش ہے مونٹین ہے اس کو یعنی سفید پہاڑ یعنی انتوں میں سفید پہاڑ کہتے ہیں لیکن اشناد جبان میں چھئی شیش کہتے ہیں انگلیس میں وائٹ مونٹین کہتے ہیں تو بہرحال یہ جو راکھ پوشی آپ لوگوں کے اس طرف ہے یعنی تقریباً آپ لوگ کے سنا ہیں یا نہیں سنا ہیں اس کی بلندی یعنی کافی ہے لیکن یہ جو بلندی بتا رہا ہے یعنی سونی پکوش کا یعنی اس نے اپنے زبان میں سونی پکوش رکھا ہے لیکن جو ہماری زمان ہمارے باؤ اعداد میں جو نام رکھا ہے سونی پکوش کا یعنی سونی شیش رکھا ہے تو بات یہ ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا جو پکوش بتا رہا ہے وہ یہاں پر لکھا ہے میں نے اپنی طرف سے یعنی بہت سے ملیاب دوست نے کہا کہ آپ لوگ اپنے طرف سے اس طرح کے سنی پیمائش کرتے ہیں فلان کرتے ہیں ڈھمکا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کتاب کے اندر یعنی یہ دیکھیں یعنی شیش کا سونی شیش کا جو ہمارے باؤ اعداد میں جو رکھا ہے اس نے کراس کیا ہے پہلا کم پہ ہے اس نے کراس کیا ہے دوسرا کم دیدی اس نے کراس کیا ہے تیسرا بھی کم پہ اس نے کراس کیا ہے یعنی نیچے شروع سے ہوتے ہوئے ون کم پہ سی ون میں اگ زمین کرتے میں دکھا سکتا ہے میرے کمیرے میں سی ٹو اور سی ٹری یہاں تک اس نے کراس کیا یہاں سے اوپر اس نے کراس نہیں کیا ہے لیکن یہاں سے یہ گر گیا گر دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی خوشش رہا تین چار پانچ دفعہ اس نے کراس کرنے کی اس نے خوشش کرنے کے بار لیکن اس نے جو بلندی تقریباً اس نے گیس کیا یعنی پریڈکشن کے طور پر اس نے جو آ آ آ ہائٹ بتایا وہ جو ہے یہاں پہ چھہ ہزار آٹھ سو پچاسی سکس توزان ایٹھ ہنڈریٹ ایٹی فائی میٹر اس نے بتا دیا ہے یہ پریڈکشن ہے اس کا کیونکہ یہ کتاب سے جو اکتواز جو ہے ہم خوشش کرتے ہیں کہ ہم تاسلینشن کروا کے یعنی پھر ہم یہ ویڈو نشر کرتے ہیں کیونکہ یہ جو لکھا ہے یہ جاپانی میں لکھا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ جاپانی میں لکھا ہے ہم فیس بک کے ذریعے جاپانیوں سے ہم ریکوست کر کے جو یہ زبان کو سمجھتے ہیں ان کو ریکوست کرتے ہیں جو ہم اکتباس کو سنڈ کرتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں انگلیش کر کے ٹانسلیٹ کر کے دیتے ہیں پھر انگلیش میں ہم کیا کرتے ہیں وہی ہی ہی انگلیش والا ہم کیا کرتے ہیں اردو میں اسی طرح ہم ٹانسلیٹ کرت اس وقت تو یہ وادیہ بار کی جو ہسٹری تھی ایک چھوڑی سو ہسٹری لیکن یہ میں نے آپ لوگوں کو میں نے بتا چکا تو بات یہ ہوتی ہے لیکن ہم اگر بڑے درکش کی بات کرے تو دنیا کی خوبصورت حسین ترین یعنی جو وادی کہناتا ہے وہ وادیہ بڑے درکش ہے کیونکہ وہاں پہ جیل ہے لیکن لوگ اپنے مال نوشی کو بھی رکھتے ہیں لیکن خصوصاً جو ہے اس کے ساتھ جو ہے گلیشر ہے بہت بڑا گلیشر ہے دنیا کا جو گلیشر بہت بڑا گلیش لیکن آج تک وہ نوشیر کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن جو اکمانی میں لسلک کیا ہے وادیہ بڑ کے اندر اس نے انیس سو گراز سے لے کے یعنی اس میں لکھا ہے کہ ترانو میں تک جو کتاب اس نے لکھا ہے اس سے ہاں اکتباد جو ہے اس نے جو لکھا ہے وہ ہم آپ لوگوں کو نشیر کرتے ہیں یہاں پہ کوئی جوت بولنے کی ہماری عادت نہیں ہے میرے یادوستوں نے کافی یادوستوں نے مجھے نیزد کیا ہے کہ آپ سین آفری طرف سے کچھ بھی حائد بتا رہے ہوں یعنی کچھ بھی لکھتے ہو لیکن میں ایسے نہیں لکھتا ہوں بلکہ میں کیا کرتا ہوں مجھے جو کتاب نہیں بھی ہے اس نے یعنی جو کمانی جو ہے وہ وادیہ بڑ کے اندر انیس سو ستر میں آیا ہے سیونٹی میں جبکہ ہماری پیدائش سے بہت پہلے وہ آ چکا ہے لیکن وہ آنے کے بعد وہاں پہ انیس سو ستر سے لے کے اس نے تراسی تک جس طرح اس نے کوشش کیا محنت کیا وادیہ بڑ کے اندر جو اس نے سرک کیا اس سرک کرنے کے بعد اس نے پھر دس سال اور لگا دے تو ت کیا وادیہ بڑ کے اندر ترینوں نے سرک کرنے کے اگر وہ اس حافتے رہے تو تیرہ سال بن جاتے ہیں وہ تئیس سال مسلسل وہ وادیہ بڑ یعنی جو پانت دفع آیا ہے وہ ان تئیس سالوں کے اندر وہ پانت دفع آیا ہے پانت دفع آنے کے بعد اس سے ایک کتاب اس نے گفرٹ کیا ہے جو پانچ دفع آ کے وہ بنیا سے چلا گیا ہے تو بات یہ ہوتی ہے وادیہ بڑ ایک قدیم کی علاقے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے وہ قدیم جو ہے جلگت پللستان کے اندر جس وقت جلگت پللست شہر وجود میں نے آئی کہ اس وقت وہ وادیہ بڑ وجود میں آئی ہے کیونکہ یہ بات بھی بلدستان جو شہر جو ہے وہ بات میں آئی ہے آپ کے حنزہ تک میں ہی تھی اس وقت اس وقت نگر جو خاص تھا اور اس کے ساتھ سیئے نہیں آپ کے وادیہ بڑ تھا چپرور تھا یہ وادیہ جو ہے اس وقت یہاں پہ قدیم جو علاقے کہلاتے ہیں یہاں پہ پانے گر سے لیکے اس دن میں میں نے ایک ویڈیو میشنر کیا تھا تھوڑی سی ہسٹری میں نے آپ لوگوں کو میں نے ڈلیور کیا تھا لیکن کہنے کا مق ہمیں جو امیلی ہے کتاب جس نے ہمیں جو جیپٹی ملا ہے اس کتاب سے میں کوشش کر کے وادیہ بڑ کے نوجوانوں کے لیے اور پوری دنیا کے پوری گرد بلدستان کے لوگوں کے لیے میں جو ہسٹری کی جو کتاب ہے وہ ٹانسلیشن کروانے کے بعد میں اسی طرح کیا کرتا ہوں کہ اردو میں پھر لکھتا ہوں پھر لکھنے کے بعد آپ لوگوں کو نشر کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ میرے چوتھا ویڈو کو انشاءاللہ ویڈ کریں کہ انشاءاللہ میں چوتھا جو کسٹے میں دیکھ آ جاؤں گا تاریخ کی تو اسی کے ساتھ علی حمد کو اضافت دے دے اور میرا یوٹیوب کو سبسکرائب کرنا نہیں پھولے علی حمد راجوہ کے نام پہ اسی کے ساتھ اضافت دے اللہ حافظ